جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارپا پہ نظر موت بیگانہ رہے علم سے اگر مدرسائے زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت علم آگئی ہے اصل زندگی ہے جو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے آج کی پڑھے لکھی بیٹی کل کی پڑھے لکھی ماں ہے اور پڑھے لکھی ماں ہے پڑھا لکھا موشرا ہے اور تعلیم یافتہ موشرا ترقی یافتہ قوموں کی دلیلیں ہیں اور یہی موضوع غفتگو میرا انوان تقریر ہے اور وہ ہے تعلیم اور عورت معذر سامین حدیث میں فرمان ہے علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کیونکہ علم وہ ہے جس نے سلمان کو پادشاہ بنایا علم وہ شیح ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا علم وہ چیز ہے جو انسان کو شعور انسانیت عطا کرتا ہے علم وہ چیز ہے جو انسان کو جینے کا صلیقہ عطا کرتا ہے اتحاظ گواہ ہے بے علم انسان جاہل انسان انپر انسان جانور سے پتر زندگی گزارتا ہے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو تب تک انسان اروج اور ترقی کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتا ہزاروں سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے ہزاروں سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود رہنے والے فرشتے ہزاروں سال تک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے فرشتے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے تھے تو وہ کیا وجہ تھی جس وقت آپ کے پاس نہ ایک وقتی رکو تھی نہ ایک وقت کا سجدہ تھا نہ آپ نے اس وقت تک اللہ کی کوئی تذبی بیان کری تھی نہ آپ نے اس وقت تک اللہ کی بزافتہ طور پر کوئی عبادت کری تھی پھر وہ کیا وجہ تھی اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وجہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان اشیوں کو پیش کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا لیکن آدم علیہ السلام نے ان کے نام اور ان کے استعمال بھی بتائیں کہ آمد تک پیدا ہونے والی چیزوں کا نام اور استعمال جب حضرت آدم کے بھو سے فرشتوں نے سنا تو وہ ان کے عظمت کے موطریف ہو گئے تب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سزدہ کرو تو فرشتوں نے آدم کو سزدہ کیا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ ان تھا جس نے فرشتوں کو جھگا دیا پہلے ہی بتایا جا رہا ہے پہلے ہی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آنے والے لوگوں پر ابتدار چاہتے ہو اپنے آنے والے لوگوں پر بزرگی اور عظمت چاہتے ہو تو علم حاصل کرو جب تم علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں اروج ادا کرے گا اللہ تمہیں کردار اطا کرے گا اللہ تمہیں سر بلندی اطا کرے گا بگھلنا علم کے خاطر شم و زیبہ ہے بگھلنا علم کے خاطر شم و زیبہ ہے بغیر اس کے ہم پہچان سکتے نہیں خدا کیا ہے اگر ہم اس نگاہ سے دیکھی کہ عورت کا تعلیم حاصل کا کرنا مرد سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ نگاہ غلط نہیں ہوگی کیونکہ بہت بڑے مفقر نے کہا مرد نے پڑھا فرد نے پڑھا عورت نے پڑھا پورے موشے نے پڑھا کیونکہ عورت تعلیم یافتہ ہو جائے تو موشے کا انداز جدا ہوگا کیونکہ وہ ان والی تھی جس نے مسود کو فرید الدین بنایا وہ ان والی تھی جس نے محمد احمد کو نظام الدین بنایا وہ ان والی تھی جس نے محمد حسن کو کوئن الدین گریم نواز بنایا وہ ان والی امب الوراہی تھی جس نے اللہ اکبر عبدالقادم جلانی کو غوزل اعظم دستغیر کی منزل آتا کی تو اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر ماں تعلیم یافتہ ہو جائے اگر ماں زیورے ان سے مالا مال ہو جائے تو موشے کا انداز جدا ہوگا تعلیم یافتہ ماں اس جس کا نام ہے جو بیٹی ہو کر قرطل این بنتی ہے جو بہن بن کر بھائی کے شرم وقعات کا پائز بنتی ہے جو بیوی ہو کر بہترین افرقیات اور ماں بن کر اولاد کی اولین تربیتگاہ بنتی ہے لیکن اسے معلوم تو ہو کہ مختلف ہے جتوں میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اور ضروری ہے ذمہ داریوں کا علم تعلیم کے بغیر ناممکن ہے شیر نے کیا خوب کہا ہے ہے ترزگاہ اولین آگوش مادری ہے ترزگاہ اولین آگوش مادری بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے کیونکہ ماں کے گودھی بچے کی پہلی ترزگاہ ہوتی ہے اور پہلی ترزگاہ کا نقص اچھا نہ ہوا تو یقیناً بعد میں آنے والی ترزگاہ کا نقص بہتر اثر نہیں ڈال سکتی بچے پہ ہے ترزگاہ اولین آگوش مادری بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے کیونکہ یہ بچے مستقبل کا میمار ہے ان کے کاندھے پر قوم کی ذمہ داریہ ہے تو ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جو اپنی تعلیم سے اپنے آنے والی نسلوں کو بہترین تربیت ادا کر سکتی ہے تعلیم یافتہ ماں مستقبل کا میمار ہے نسلوں کے بغیر کی ذمہ داریہ ان کے اشانوں پر ہیں یہ چاہے تو اپنے فیض تربیت اور علم حکمت سے اپنے گھر اپنے خاندان پورے قوم اور پوری دنیا کو سوار سکتی ہے آگوش شتو جس قومی اثر نہیں ہوتا آگوش شتو جس قومی اثر نہیں ہوتا وہ قطوینی سا کبھی گوھر نہیں ہوتا آج قوم مسلم کی زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان ان سے بیزار ہو چکے ہیں ہمارے مسلم نوجوان ان سے کوسو دور ہیں ہماری خواتینوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام تمہیں کسی چیز کی آزادی نہیں دیتا اسلام تمہیں پردے میں رکھنا چاہتا ہے معزد سامین میں ان کا جواب دینا چاہوں گی کہ اسلام نے منع نہیں کیا ہمیں کسی شعبے میں جانے سے ہم ہر ایک شعبے میں جا سکتے ہیں ہم ہر ایک فیل میں کام کر سکتے ہیں لیکن ہماری ترج فاطمی ہونی چاہیے ہمارا لہجہ فاطمی ہونا چاہیے ہمارا حلیہ فاطمی ہونا چاہیے اور ہماری غفتار فاطمی ہونی چاہیے اور ہماری نگاہیں ہمیشہ درودِ الٰہِ پر رہنی چاہیے ہم کام جو بھی کریں ہماری نگاہیں ہمارے مقصدِ خلقت پر رہنی چاہیے ہم تعلیم جو بھی حاصل کریں اس تعلیم کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو اگر وہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو وہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے معزد سامین جیسا کی حدیث میں فرمان ہے علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے لیکن اس کو سوٹی پر موشری کو پرکتی ہوں تو احساسِ ندامت سے سر جھکائے گزر جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جو آج تک سر آرہا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا گناہ تعلیم تھا وہ گنے گار تھی موشری کی لیکن اس مسئلے کو اگر ہم اپنے مذہبی نقطے نگاہ سے دیکھیں پھر بھی عورت کو ان پر رکھنے کی ہدایت ہمیں کہیں نہیں ملتی خدا جانے ہم کیوں اپنے موشری کی عورتوں کو ان پر رکھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ظلم روا رکھے ہیں جو جو موشری نے ترقی کی لوگوں کی سوچے بھی بدلی بارش کے پہلے کترے کی طرح جن خواتینوں نے ثابت کر دکھایا کہ تعلیم یافتہ عورت خواتین ہو تو موشری کو محمد علی جنہاں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیتی ہیں سیاست دا ہو تو مہتر ماں فاطمہ جنہاں اور بے نظیر پٹو بنتی ہیں سپاس آلار ہو تو چاند بی بی اور رضیہ سلطانہ جو اپنے فوجی چالوں سے بڑے بڑے لشکڑوں کو اُٹے پاؤ بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں معزد سامین اسی لئے تو نیپولیا نے بھی کہا تھا تم مجھے پڑھی لکھی مائے دو میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا تو آئیے کیونکہ ہر ایک انسان کی پیچھے تعلیمی آفتہ ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے تو آئیے اہد کریں کہ اپنے اٹھ کٹ کی عورتوں کو تعلیمی آفتہ بنا کر اس قابل کریں کہ وہ مشکلات اور مساہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کریں اور پھر وہ ہمیں ایسی قوم دیں جو ٹیپول سلطان جیسے لیڈر پیدا کریں تاکہ دشمنانے وطن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر وطن عزیز کا دفاع کر سکیں اور میں اپنی اس تقریر کو انجام دینا چاہوں گی ایک نات کے ساتھ سہر کا وقت تھا معصوم کریاں مذکراتی تھی ہوای خیر مقدم کے ترانے میں گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے قابل کے ممبر سے کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو سہے ہر دو ذرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولای سل و سلم دائمًا آمدًا آلہ حبیبکا خیری خلبي كله مین